جا آپ جانتے ہیں دنیا کے دس بڑے گولڈ ریزرف کنٹریز کون سے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ گولڈ ریزرف ہوتا کیا ہے؟ گولڈ ریزرف سے مراد سونے کی وہ مقدار ہے جو کسی ملک کے مرکزی بینک یا خزانے کے پاس ہے۔ یہ سونا عام طور پر سونے کی سلاکھوں، سکھوں یا بلین کی شکل میں زکھیرہ کیا جاتا ہے۔ گولڈ ریزرف کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ جیسا کہ کرنسی، ایمرجنسی فنڈ، انٹرنیشنل ٹریٹ، فائنینشل سیکیورٹی، سٹیبلائزیشن اور اس کے علاوہ ایک بڑی مقدار میں گولڈ ریزرف ملکی کریڈٹ ریٹنگ اور کرز لینے کی طاقت کو بڑھا سکتا ہے۔ حالی اعداد و شمار دوہزار چوبیس کے مطابق دس ممالک ایسے ہیں جن میں سونے کے سب سے بڑے زخائر ہیں۔ دسویں نمبر پر نیدر لینڈز ہے جس کے پاس 612.5 ٹن گولڈ ہے۔ نوے نمبر پر انڈیا ہے جس کے پاس 785 ٹن گولڈ ہے۔ آٹھوے نمبر پر جاپان 846 ٹن گولڈ ریزرف رکھتا ہے۔ ساتھوے نمبر پر سویڈزر لینڈ آتا ہے جس کے پاس 1040 ٹن گولڈ ہے۔ چھٹے نمبر پر چائنہ 213.5 ٹن گولڈ ریزرف رکھتا ہے۔ پانچوے نمبر پر رشیہ 299.9 ٹن گولڈ اور چوتھے نمبر پر فرانس 2436.2 ٹن گولڈ کا مالک ہے۔ تیسرے نمبر پر اٹلی 2451.8 ٹن جبکہ دوسرے نمبر پر جرمنی 332.1 ٹن پہلے نمبر پر یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ ہے جو کہ اس 833.5 ٹن گولڈ ریزرف رکھتا ہے۔ یہ جہاں خائر ہر ملک کے مرکزی بینکیاں ٹریری کے پاس رکھے جاتے ہیں۔ سٹریٹیجک مالیاتی احساسوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو کہ فائنینشل ایکانومی سٹیبیلیٹی سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔